دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ان باکس میں دوستو آپ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ آگے بھی یوں ہی سپورٹ کرتے رہیں گے دھنیباد گازیاباد کانپور ایکسپریس بے بننے کے بعد ویسٹ یوپی بالوں کو بڑا فائدہ ثابت ہوگا اس کو لے کر بیتر دنوں کیندری پروہن منطرہ لے کے دوارہ بیٹھک کی گئی بتایا جا رہا ہے کہ پروہن راج مارگ منطرہ لے نے بہت ہی جلب اس کو لے کر ڈی پی آر مانگی ہے جس کے بعد اس کا پتہ چل جائے گا کہ نیسنل ہائیوے آثارٹی آف انڈیا این ایچ اے آئی کے ادھکاریوں نے بتایا کہ ڈی پی آر رپورٹ بننے کے بعد قریب ایک سال کے بھیتر جمین ادھیگرن کا لکش پورا کیا جائے گا اور ٹینڈر پرتی کے لیے شروع کی جائے گی رپورٹ کے مطابق جمین ادھیگرن کا 90 پرتیست کام پورا ہی گازی آباد کانپور ایکسپریس وے کا کام شروع ہو جائے گا یہ ہے ایکسپریس وے 390 کلومیٹر لمبا ہوگا بیٹھے دنوں اس کو لے کر پروہن منطرالے میں بیٹھک ہوئی ہے جس میں ڈی پی آر رپورٹ جلد سے جلد مانگی گئی ہے گازی آباد کانپور ایکسپریس وے اتر پرتیس کی نو جلوں گازی آباد، ہاپور، بلند شہر، علیگر، کاسگل، فاروق آباد، کننوج، اناپ اور کانپور سے ہو کر گزرے گا این ایچ آئی کے ادھکاریوں نے بتایا کہ ابھی کانپور اور گازی آباد کو جوڑنے والے یمنا ایکسپریس وے پر چلنے والے یاتریوں کو لگ بگ 6 گھنٹے لگتے ہیں جبکہ این ایچ نو پر یاترہ کرنے والوں کو کم سے کم 8 گھنٹے لگتے ہیں یہ نیا ایکسپریس وے یاتریوں کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا یہ یاترہ کے سمیں کو گھٹا کر کیبل 3 گھنٹے کر دے گا مطلب یاترہ کا وقت 3 سے 5 گھنٹے کم ہو جائے گا نیا ایکسپریس وے کی یوجنا کی مطابق یہ ہے چار لین کا بنایا جائے گا اس آرتک گلیارے کو پلیا اور انڈر پاس چھے لین تک بنایا جائے گا بھبیس میں اسے آٹھ لین تک چوڑا کرنے کے لیے جمین ادھیگرن کر کے ریپورٹ میں رکھی جائے گی اس کوریڈور سے یاترہ کے سمیں اور لاغت میں کٹوتی ہوگی یہ ہے کوریڈور پشیم اترپردیس مدھے اترپردیس اور بندیل خند تک ادھیوک کے لیے وردان ثابت ہوگا تو دوستو یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیبار